اسلام علیکم ناظرین میں شاکیل حمید اور آج ہم بہت ہی ایک اہم موضوع پر بات کرنے والے ہیں کہ چھتیز گھڑ کے سخمہ میں ایک ماوش اٹیک ہوا جس میں کم سے کم ابھی تک جو اطلاعات ہے ان میں ناو سی آر پی احلکار جو ہے جام بھاک ہوئے ہیں اور درجنو زخمی ہوئے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس گاڑی میں سی آر پی احلکار چل رہے تھے وہ ایماروی وہیکل کی یعنی اس کو کسی آئیڈی سے کچھ نہیں ہو سکتا آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے کتنا مواد اس میں یوز کیا ہوگا کہ ایک ایماروی وہیکل کے پر کھچے اڑ گئے اس میں جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے آدھے مارے گئے اور آدھے زخمی ہو گئے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب کبھی بھی اس طرح کا اٹیک ہوتا ہے تو بہت ساری بیانبازیہ ہوتی ہے ایک دو دن کے لیے لیکن اس کے بعد جو ہے معاملہ بلکل تھنڈا پڑ جاتا ہے یعنیتا کہ پی ایم سی ایم جو وزیر داخلہ ہے ان کا بیان آتا ہے مضمت ہوتی ہے ٹویٹ آتے ہیں لیکن ایک دو دن کے بعد جیسا کہ انسانی فطرت ہے کہ انسان بھول جاتا ہے لیکن یہ بہت ہی زیادہ سنجیدہ مسئلہ ہے اب تک موادیوں کے ذریعے ان کے جو اٹیکس ہیں ان میں سنکڑوں اہلکار مارے گئے ہیں لیکن اس کو جو گورنمنٹ ہے بہت ہی زیادہ لائٹلی لے رہی ہے اور ہمارے ساتھ سلیم آزاد ہے ان کی بہت گہری نولیج ہے بہت ہی زیادہ علم رکھتے ہیں ان چیزوں میں تو ان سے بھی جاننا چاہیں گے کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں شکیل سب سے اہم مسئلہ یہ ہے ٹیرریسٹ کا اور چونکہ حال میں جو ابھی حملہ ہوا ہے آج سکمہ میں وہ بہت ہی دربادے کون ہے اس لیے بھی کہ ہندوستان کا یہ انٹرنر مسئلہ ہے اور یہ کوئی آج کا نیا مسئلہ نہیں ہے بلکہ ماضی میں بھی اس طرح کے اٹیکس ہوتے رہے ہیں مجھے یاد ہے کہ 2005 میں جب وہ دنتے وارہ میں قریب قریب 76 CRPF کے جوانوں کو مارا گیا تھا نقصریوں کے ذریعے ہی تو اس وقت منہون سنگھ کی سرکار تھی کانگریس کے سرکار تھی مرکز میں اور اس وقت کہا یہ گیا تھا کہ ان کو آپریشن کیا جانا چاہیے اور سرچ آپریشن چلایا جائے اور ان کو پوری طرح سے ختم کر دیا جائے لیکن پھر حکومت کی ہی طرف سے ایک بیان آیا تھا اور کہا گیا تھا کہ انہیں اپنے لوگ ہیں اور یہ ہندوستان کے ناغرک ہیں اس لئے ہندوستان کے ناغرکوں کے خلاف سرچ آپریشن یا اس طرح کا کوئی بھی ایسا مہم نہیں چھڑا جا سکتا کہ ان کو پوری طرح سے سخایا کر دیا جائے یعنی ان کے طریقے تہیں ایک سوفٹ کارلر دکھایا گیا تھا لیکن سب سے بڑا سوال یہاں پر میرا یہ ہے شکل آپ کیونکہ کشمیر سے بلان کرتے ہیں تو آپ بہت اچھی طریقے سے اس مسئلے کو سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت یہ کہہ کر کے کہ نکسلیوں کا صفایہ نہیں کرتی کہ یہ ہمارے ناغرک ہیں ہمارے لوگ ہیں تو سب سے بڑا اور اہم مسئلہ یہ ہے اور لمحے فکریہ ہے لوگوں کے لیے کہ آخر جب حکومت اپنے لوگوں کے خلاف سوچا آپریشن نہیں کر سکتی ہے ان کا تصادم نہیں کر سکتی ہے تو پھر کشمیر میں جو اسٹون پیلٹنگ کرتے ہیں پتھر بازی کرتے ہیں ان کے خلاف اتنا اگریسیف کیوں ہو جاتی ہے نہیں اس پہ ایک بہت ہی اہم چیز یہ ہے کہ کشمیر میں چھوٹا سا اٹیک ہوتا تھا تو پورے شام کو ڈیبیٹس لگتے ہیں پرائم ٹائم شوز چلتے ہیں حالی میں جو جمعوں میں اٹیک ہوا چھے وہاں پہ ہلاک ہو گئے اور ہفتوں تک بلکل وہ ایک وار کا معمول بنایا رکھا گیا پاکستان پہ حملہ کر دو اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتے ہیں لیکن اس سے بہت بڑے حملے جو ہے مہوادی کرتے ہیں لیکن ان پہ بہت ہی زیادہ خاموشی ہوتی ہے پردہ پوشی کی جاتی ہے اس کی ایک بیسک وجہ کیا ہو سکتی ہے شکیل دیکھئے جہاں تک اس کی بات کی جائے ٹیرریسٹ کی اور ٹیرریزم کی اور ٹیرریسٹ آرگنازیشن کی تو ہندوستان میں صرف مویسٹ ہی ٹیرریسٹ نہیں ہے بلکہ ہر طرح کے ٹیرریزم یہاں موجود ہے اگر میں آپ کو بات کروں خالستانی گروہ کی آپ بہت بھی واقع ہوں گے خالستانی گروہ کی جس کے ذریعے سے یا جس کی وجہ سے انگرہ گاگی کی شہادت ہوئی تھی انیس سو چورہ سی میں اور اگر اور دیکھا جائے تو الفا نام کی ایک تنظیم ہے تو ظاہر ہے کہ الفا ایک ایسی اگریسی تنظیم ہے کہ وہ بڑا خطرناک رخ اختیار کرتی ہے خاصوں سے نورتیسٹ کے علاقے میں اور ان کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ اس لئے یہ ٹیرریزم نہیں کرتے وہ گانو اٹھاتے بلکہ ان میں ایک جو ہوتی ہے مذہبی وہ فرقہ پرستی کی ایک دماغ میں ان کا رہتا ہے کہ سب کو پتا ہے کہ نورتیسٹ میں وہ مسلمانوں کے ساتھ بڑا تاثب کا رویہ کیار کرتے ہیں لیکن ان سب چیز ان کو بھی دیکھیں گورنمنٹ جو ہے ان کے ساتھ اچھے سے پیش آتی ہے ان کے ساتھ گورنمنٹ بھی بناتی ہیں حالانکہ کچھ ایسے ان کے ساتھ لنکس ہے جو نورتیسٹ میں تنظیمیں ہیں ان کے جو حکومت کے ساتھ بلکل لنکس ہے ان کے ساتھ گورنمنٹ بنایے ہیں یہ ایک ہپوکریسی کہہ سکتے ہیں منافقت کہہ سکتے ہیں پاکھنپنا کہہ سکتے ہیں اس کے لئے وہ کوئی دوسرا لفظ نہیں استعمال کیا جا سکتا ہے حکومت کا جو دھوڑا میار دھوڑا رویہ رہا ہے ان ٹیررزم کے تین تو یہ آج سے نہیں ہے یہ بہت پرانا ہے ہمیشہ سے اس طرح کا دھوڑا میار رہا ہے اگر ایسا نہ رہا ہوتا تو جو بوڑو والوں کا جو ٹیررزم رہا ہے وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے خالستانی ٹیررزم کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے اس میں نے ابھی علفہ کا ذکر کیا یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے نقسلیوں کا چھپا ہوا نہیں ہے جہاں کے پیڈی جی جو کشمیر میں ان کے ساتھ اتحاد ہے وہ خود ان کو کہتے ہیں کہ یہ ٹیررزم سینٹا فائزرز ہیں دوسرے یہ کہ یہ خاندانی پارٹی ہے اب وہی خاندانی پارٹی کہاں سے کہ پاک ہو گئی کہ آپ اس کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں حکومت بناتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو پورا معاملہ ہے ہندوستان کے جتنے بھی مسائل ہیں بلکل سیاست کی نظر ہو گئے ہیں باقی یہ جو بیان بازی ہوتی ہے بس بیان بازی ہی ہے دیکھیں حکومت کا جہاں تک سوال ہے تو حکومت تو مطلب فانکشن کرتی ہے اور حکومت کا کام بیسکلی کیا ہوتا ہے سرویس ڈلیگری کرنا حکومت کا بیسکلی کام ہے ہوتا ہے لیکن اگر حکومت تمام چیزوں کو آدھر وائز میں لینے لگے تو پھر ایک کہیں نہ کہیں ایک سسپنس کریٹ ہوتا ہے اور ایک سوال کھڑا ہوتا ہے حکومت کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ پلر ہے حکومت کا ہوتا ہے اس کی ایک ڈیوٹی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لوگوں کا تحفظ کرنا وہ کہیں پہ بھی ہو شاید ان کے مذہبی یا پھر سیاسے اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن اس کی ایک ڈیوٹی بڑھتی ہے کہ وہ لوگوں کا تحفظ کریں لیکن ویسا بلکل نہیں ہو رہا ہے چاہے وہ کانگریس ہو بی جے پی ہو کسی کو پن پوائنٹ نہیں کرتے جتنے بھی لوگ ہیں بس سیاست تک ہی محدود رہتے ہیں اور جو ریل ایشوز ہوتے ہیں بلکل ان پر پانی کرتے ہیں لیکن پولیٹیکل ویل ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ملیش میں پولیٹیکل ویل کا مطلب ہوتا ہے راجنیتک اچھا شکتی ٹھیک ہے راجنیتک اچھا شکتی اگر نہیں ہوگی تو آپ چاہے جتنے سٹرونگ ہوئے انٹرنلی آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ راجنیتک اچھا شکتی ایک ایسی چیز ہوتی ہے تو آپ کمزور ہوتے ہیں اس کی باوجود بھی آپ کو مجبور کر دیتی ہے کہ آپ اس پر اٹیک کریں اور پھر آپ اس کو کاؤنڈر کریں اپنی جو سکھما میں اسی پہ آ جاتے ہیں لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کیونکہ راجنیتک اچھا شکتی حکومت کی طرف سے بہت زیادہ دیفتی نہیں ہے کیونکہ وہ بنائے رکھنا چاہتی ہے ان طرح کے سیچویشنز کو وہ چاہتی ہے کہ مطلب کوئی بیچی انسیڈنٹلی نہیں ہو رہا یہ آپ یوں کہ سکتے یہ ڈیلیویرٹلی ہو رہا ہے یہ جان بوچ کر کے ہو رہا ہے بعض آپ تا کریٹ کیا جا رہا ہے کوئی نہیں چاہتا ہے کہ ٹیررزم ختم ہو دوہائی دی جاتی ہے کہ ٹیررزم کو ختم ہونا چاہیے ٹیررزم کو انٹرنیشنل لیول پر لے جا کر اور وہاں سے اس کو فنش کرنے کی دوہائی دی جاتی ہے لیکن اپنی دھر میں ٹیررز بیٹھا ہوا ہے لیکن آپ اپنے گھر کی طرف نہیں دیکھتے ہیں اور آپ اپنے باہر دیکھ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ پولیٹکل ویل کی کمی ہے باقی اور کچھ نہیں آپ سٹرونگ ہیں مضبوط ہیں آپ کے پاس ساری چیزیں ہیں اور بلکل انڈیا کی جو انڈیا کی جو انڈیا کی جو انڈیا کی جو دوسری سیگیورٹی ادارے ہیں بلکل اتنے مضبوط ہے کہ وہ بلکل ختم کر سکتے ہیں ان چیزوں کو لیکن بلکل پولیٹکل ویل ہے جو کہ ابھی نہیں ملتی ہیں ہانا کہ ہم دوبارہ سخمہ پہ ہی آتے ہیں جتنے بھی ابھی تک معاویس اٹیکس ہوئے جو بھی ہے اٹیکس ہوئے ہیں ان کو بہت ہی ایک دو دن میں ہی سادت کھانے میں ڈالا جاتا ہے تو ایک دوسری یہ چیز کہ بہت سارے ایک سکتے ہیں گورنمنٹ کے پاس جنگ لے لاکھا ہے نہیں کر پاتے ہیں یہ وہ لیکن ایسی کیا مجبوری ہے کہ گورنمنٹ ایک ایسے ٹیررسٹ گروپ کو جو بلکل ہندوستان کو تباہ کر سکتا ہے بہت ہی بڑی علاقے پر وان تھرڈ انگیا پر قبضہ کیا ہوا ہے تو ان کے خواب ایکشن نہیں لے کی اور جو چھوٹے موٹے دو تین سو بہت زیادہ سنتے ہیں کچھوٹے سو ٹیررسٹ ہے دیرسو ہے ان دیرسو کے پیچھے پڑے ہیں لیکن ہزاروں میں ہیں ان کا کوئی نام نشان دیرسو شکیل اگر بہت ہی امانداری کے ساتھ ان تمام چیزوں کو حکومت ٹیکل کر لے گی اور ختم کر دیگی تو مجھے ایسا لگتا ہے پسنیلی میرا مانگا ہے کہ شایر کہیں نہ کہیں ان کے سیاست کا خاتمہ شروع ہو جائے گا یعنی ان کی انڈنگ شروع ہو جائے بس وہ ووڈ بچانے کے لئے بلکل آپ سہی سمجھ رہے ہیں یہ پین پوائنٹ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ایک ووڈ بینک کی راجنیتی ہر چیز میں تلاش چاہے وہ ٹیررزم ہو لیکن ہاں ڈھنڈورہ پیٹا جا رہا دوہائی ضرور دی جاری کہ ہم ٹیررزم کے خلاف ہوں بہت ضرور شور کے ساتھ لڑنا چاہے لیکن ضرور شور سے لڑنے کا ایک صرف ڈھونگ دکھاوا ہے ایک کلابازی ہے مداری پن ہے اسے کش نہیں کیونکہ اگر مداری پن نہ ہوتا ایک کلابازی نہ ہوتی دھونگ نہ رچ گیا ہوتا تو ظاہر ہے کہ جب دوہزار پانچ میں حکومت کی طرف سے عوام کی طرف سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ ان کو نقسلیوں کو سرچ اپریشن کر کے سفائے کر دیا جائے تو حکومت کی طرف سے ایکسکلوز کیا تھے اور حکومت کی کہا گیا تھا کہ ہم اپنوں کے خلاف سرچ اپریشن نہیں کر سکتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اگر آپ اپنوں کے خلاف نہیں کر سکتے ہیں تو پھر آپ پر ایک پرومننٹ فوج کو مار رہے سی آر پی ایک جنرل شہری کو نہیں مار رہے آم انسان کو نہیں مار رہے بلکہ آپ کے ٹرینڈ فوج کو مار رہے ہیں اور خلاق کر رہے ہیں تو صحیح ہے کہ ہر ایک انسان پوچھے گا ہندوستان کا ایک ایک نادرک سوال کرے گا اگر اس وقت آر پہ یا کوئی بھی فوج مار جاتا ہے شہید ہوتا ہے تو ہم بہت ہی درد اور دردمندی کے ساتھ اور ایک دکھ بھرے دل کے ساتھ ہم بیس سے زیادہ اور ایک جو حملہ ہو تھا چھتیس تب بستر پہ کانگریس کے مارے گئے تھے تو اس طریقے جو اٹیکس ہیں وہ ایسے اٹیکس ہیں کہ جھنڈھوڑ کے رکھ دیتا ہے آپ کو یاد ہوگا جب چامبر گھاٹی کا دور تھا خاصوصے وہ 80 اور 90 کا دشت سرکار تھے لیکن اس مجھے اٹھنی پولیٹکس نہیں تھی یہ جو ڈیفرنٹ ٹیپ پولیٹکس ہو رہی ہے اوٹ بینک کو لے کر کیا رہا ہے چیزوں کو چلو اس سے فائدہ ہوگا اس پہ اکشن کرتے اس سے نہیں ہوتا ہے سارت خانے میڈال دو بلکل بیسی سیاست کو رہی مجھے چیز لگتا ہے بہت ہی جو سپارٹ میں بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہندوستان میں سب سے بڑی ندی کا نام بتائی تو اس کا جواب دیا گیا کہ سب سے بڑی ندی کا نام کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا لیکن ایک شخص نے بڑا لیکن ہندوستان میں جو سب سے بڑی ندی بہتی ہے اس کا نام ہے بھاؤنا یعنی سب لوگ اس میں بہ جاتے ہیں آپ کو لاس لاس مومنٹ میں اس ندی میں دا کر کے ڈبو دیا جائے گا اور آپ اس میں بہ جائیں گے آپ مازی میں جو کچھ بھی ہو چکا ہے چاہے اتنے ترخ تجربات رہیں آپ کوئی طریقے سے فراموش کر گئے تو یہ سیاسی سچائی ہے اور یہ کڑوی سچائی ہے جسے ہر کسی کو ایکسی کرنا چاہیے اور اپنی نظروں کو اپنی دماغ کو کھولنا چاہیے نہ کھولنا چاہیے بلکہ اس کے لیے ان لوگوں کو جواب کرنا چاہیے جو لوگ اس کے ذمہ ہیں ان حوادث کے ذمہ ہیں ظاہر ہے کہ یہ ڈیلیبریٹلی ہو رہے ہیں اور یہ کرائے جا رہے ہیں اور سب سے بڑی دھپکی بات مجھے یہ لگتا ہے کہ لوگ جو جن پر ریسپونسبلٹی ہوتی ہیں ان چیزوں کی کہ وہ سماج کو صدارے ماہول کسدارے وہ اس کے بجائے کمپیرزن کرنے لگتے ارے کانگرس میں تو اتنے مرے تھے بی جے پی میں اتنے مرے تھے اس میں اتنے مرے تھے فلانا میں اس میں مرے تھے لیکن ایک جو human nature ہونا چاہیئے تھا ایک civilizer جو تیرے قائقار ہونا تھا وہ یہ ہونا جب مرے تب مرے لیکن اب نہیں مرنے چاہیئے دیکھیں اس کے بجائے آپ کہیں پہ بھی دیکھئے social میڈیا پہ دیکھئے news میں دیکھئے وہاں پہ comparison چل رہا ہے وہاں پہ بلکل کوئی fruitful positive بار نہیں ہوتی ہے بس comparison ہی چلتا ہے دیکھ سمپیتھی گین کرنے کا جب سے ٹرین چلا ہے خاص سے ٹی وی ڈی بیٹ کا دور آیا ہے تو تب ہی جنگمت کی موت ہو گئی ہے حالان کہ ٹی خیار کر لیتا ہے آدھے گھنٹے کا ڈی وی ٹی چینل پر جو کی ایک زہر ہندوستانی جمہوری نظام خط 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 شوبر شرابہ آدھے گھنٹے تک پانچ منٹ تک ایو ختم کس ختم ایک بلیم کرنا اپوزیشن کو بلیم کرتا ہے اپوزیشن دوسرے کو بلیم کرتا ایک ایس کوئی جمعاتی نہیں ہوتی کوئی کنکلوزن نہیں ہوتا کوئی پوائنٹ پر آکر نہیں کھڑا ہوتا ہے کہ آدھے گھنٹے میں کسی ایک نتیجے کو اخذ کیا یہ مسئلہ نکل کے سامنے نہیں آ پاتا ہے اور لیکن حیرانی کی بات شکیل کی سب سے انٹریسٹنگ یہ ہے کہ عوام اس کو پسند کرتے بلکل حیرت ہوتی ہے بہت اہم اہم مددے ہوتے ان کو ڈس بی ڈال جا جاتا ہے اور ایک فرزی کے ٹاپک کو لے کر آدھے گھنٹے تا چھل دار ہوتے 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 اور لوگ اس کو پسند کرتے اس کو کرتے تو ٹھیک ہے آپ انجوائے کریے اگر آپ انجوائے کر رہے ہیں تو آج ٹیررز اٹیک جو ہو رہے ہیں آج ان فوجی حلگاروں کے ہو رہے ہیں کل آپ کے سب دوسرے issues بھی ہوتے مہنگائی ہوتی ہے یا corruption ہوتی ہے تو آپ کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ پھر کیونکہ لوگ ووٹ نہیں دینے جاتے خاصت سے شہری علاقوں میں جو ہوت نہیں دینے جاتے ہیں ان کو مطلب ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم ووٹ کیوں دینے جائیں ان کو مطلب ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم انڈین پالٹکس میں کیا کچھ ہو رہا ہے ہم اس کو ایک چٹکھارے کے طور پر لے رہے مطلب چٹکھارے کے طور پر لے رہے تو ٹھیک ہے آپ اس کو چٹکھارے کے طور پر سمجھئے اور اس کو انٹیٹین کریے اگر یہ انٹیٹین کا ذریعہ اگر اپنی ٹی وی بنا رکھا ہے تو ظاہر ہے ٹھیک ہے انٹیٹین کو اس کو ایک انٹیٹین کے حد تک رکھ لیکن جو اہم اشیوز ہوتے ہیں سماج کے خاص اسے ٹی ریس پہ جب ہم بات کر رہے ہیں وہ ایسا اہم مددہ ہے کیونکہ سیکیورٹی ہر ایک شخص کو سیکیورٹی چاہیئے مطلب سیکیورٹی ایک اہم مددہ ہے جسے آپ سمجھو ہوتا نہیں سیکیورٹی سیکیورٹی یہ ہوتی کہ آپ اپنے اداروں کی سیکیورٹی کریں یا اپنے مدد یعنی بورڈر کی سیکیورٹی کریں بلکہ سیکیورٹی آپ کے در سے شروع ہوتی ہے اگر سیکیورٹی وہاں نہیں ہوگی تو کل کو دھیری 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 آپ کے گھر تک پہنچے گی جب آپ گھر تک پہنچے گی تب آپ کو سمجھ آئے گا ہم نے بویا تھا اور ہم اس کو کاٹ رہے ہیں بلکل تو جیسا کہ آپ نے دیکھا بلکل بات یہ ہی ہے کہ ایک سونج جو ہوتی ہے سیاسی ایک مصبت سونج ہوتی ہے کہ ہم چیزوں کو کیسے ٹیکل کرے اور ٹیررزم ایک بہت ہی بڑا مسئلہ ہے خاص کر نکس الوات جو ہے پوری انڈیا میں کینسر کی طرف فیل چکا ہے اور بہت تیزی سے فیل رہا ہے اور ایک بہت امپورٹن بات جو ہیں جو اشیوز ہیں اپنے مددے ہیں جو گورنمنٹ ہے وہ ہمیں حق ان کو ان کے حق دینے چاہیے تب جا کے یہ جو پورا مسئلہ ہے یہ جو پوری problems ہیں جتنے بھی terrorist groups ہیں شاید سب کے ساتھ بات کرنی ہوگی ان کے مسئلے مسائل سننے ہوں گے ان کو حل کرنا ہوگا تب ہی شاید ٹیررزم کا حل نکل آئے فیلحال آج کے میں اتنا ہی آج ہم بات کر رہے تھے سکھ مار ٹیررزم ہے اس کی بیسک وچہ کیا ہے تو انشاءال آگی بار کسی اور مقدے پہ آپ سے دوبارہ بات ہوگی تب تک خیلی اللہ حافظ